اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بریٹ بورٹ کے اوپر ان ریگولیٹرز کو لگا کر یہ بتاؤں گا کہ یہ ریگولیٹرز کس طرح کام کرتے ہیں ہمیں اوٹپوٹ کس طرح مہیا کرتے ہیں میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ان کے بارے میں کمپلیٹ میں اس سیریز کے بارے میں ریگولیٹر LM7805 سے لے کر 7812 تک میں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے یہ اوٹپوٹ دیتے ہیں اور کتنے ویڈیو کی اوٹپوٹ دیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کو لگا کر ٹیسٹ کریں گے اور آپ کے سامنے دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کتنی اوٹپوٹ دے رہے ہیں اگر ہم ان کو بارہ ویڈیو کی پاور سپلائی لگاتے ہیں تو یہ تمام ریگولیٹر ہمیں کتنے ویڈیو کی اوٹپوٹ دیتے ہیں اور کتنے امپیرز کی دیتے ہیں تو یہاں پر میرے خیال سے زوم کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ کیمرے کا تھوڑا سا فوکس کچھ خاص نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کون کون سے ریگولیٹر ہیں تو میں ان کو بالکل ایک لائن میں لگا دیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل پانچ ریگولیٹر ہیں جن میں یہ پہلے نمبر پر اٹھتر زیرو پانچ دوسرے نمبر پر اٹھتر زیرو سوری اٹھتر چھے یعنی کہ اٹھتر زیرو پانچ یا اٹھتر زیرو چھے وہی بات ہو گئی کہ اٹھتر پانچ اٹھتر چھے اٹھتر نو اٹھتر دس اور اٹھتر بارہ ٹوٹل ہمارے پاس پانچ ریگولیٹر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس ان کی ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ آیا یہ ہمیں کتنے وولٹ کی اٹھتر فرام کرتے ہیں اگر ہم ان کو بارہ وولٹ کی پاور سپلائی کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو میں ان کو اپنے اس بریٹ بورٹ کے اوپر لگا لیتا ہوں تاکہ ہم آرام کے ساتھ ان کی ٹیسٹنگ کر سکیں ہمیں ان کو ٹانکیں نہیں لگانے پڑیں گے میں اس سے پہلے بریٹ بورٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ آپ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ پروجیکٹ بنانے میں یہ ایسے کمپونٹس کو لگانے میں آسانی ہو تو میں ان کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیتا ہوں جو ہوتے ہیں تو ہم ان جمپل وائز کو یوز کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاور سپلائی کے لیے ہمیں بائنی سائٹ پر انپوٹ دینی پڑتی ہے جو کہ بارہ مولٹ کی ہوگی میں ان سبی کو بارہ مولٹ کی پاور سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اور سینٹر میں اس کی گراؤنڈ آ جاتی ہے اور لاسٹ بار جو کہ دائنی سائٹ پر اس کی آوٹپوٹ ہمیں ملے گی جتنے وولٹ کا یہ ریگولیٹر ہم اس میں لگائیں گے تو میں اس کو لگاتا ہوں اور آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں جی تو دوستو میں نے ان کے کنیکشنز کو لگا دیا ہے میں آپ کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ان کو کیسے لگانا ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ بریڈ بورڈ کی یہ والی جو پی سی بھی ہے اس کی یہ سبھی لائنیں آپس میں پانچ پانچ کے حساب سے جوڑی ہوتی ہیں تو میں نے اوپر والی سائٹ پر پوزیٹیو لیڈ اس ریگولیٹر کے اور نیچے والی سائٹ پر نیگٹیو لیڈ کو اٹیچ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی سائٹ پر پوزیٹیو یعنی کہ انپوٹ نیچے والی پر اس کو میں نے گراؤنڈ اٹیچ کیا ہے اور جہاں سے ہم کو آوٹپٹ ملے گی اس کو میں نے باہر نکال دیا ان سبھی ریگولیٹر کی لیگز کو تاکہ ہم فائنڈ کر سکیں کہ ہمارے کتنے والٹیج ان کے اوپر آ رہے ہیں تو اب میں اس کو پاورڈ سپلائی دینے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر والی سائٹ کو میں پوزیٹیو وائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اپنی پاورڈ سپلائی کے اور نیچے والی سائٹ کو میں اپنی نیگٹیو وائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں تو اب میں ذرا آپ کو اپنی پاورڈ سپلائی کا دکھا دیتا ہوں کہ پاورڈ سپلائی کا کتنے والٹیج ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ اشاریہ چارج یعنی کہ چودہ ساڑھے چودہ آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے چودہ والٹ اس کے اوپر میں نے اسے فراہم کر دی ہیں تو میں آپ کو ذرا دیجیٹل ملٹی میٹر کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ واقعی وہاں سے جو والٹے جا رہے ہیں وہ اتنے ہی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ اشاریہ نو یعنی کہ یہ پورے پندرہ والٹ کے قریب قریب ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے ان سبھی ریگولیٹرز کو پندرہ والٹ کی پاورڈ سپلائی دے رہی ہے تو اب اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنی گراؤنڈ پین ہم نے کامن کر لینی ہے کسی بھی اندر سے چاہے گراؤنڈ کر لیں یا ادھر سے گراؤنڈ کر لیں اور یہاں سے ہم نے آؤٹپوٹ فائنڈ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اٹھتر زیرو پانچ میں نے لگایا تھا یہ ایک پانچ والٹ کا ریگولیٹر ہے تو یہ ہمیں پانچ والٹ آؤٹپوٹ فراہم کر رہا ہے تو اگر میں اس کی انپوٹ والٹیج کو میئرمنٹ کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ والٹ کے قریب ہے یہ پندرہ والٹ کو ڈاؤنڈ کر کے ہمیں پانچ والٹ دے رہا ہے اسی طرح اگر ہم اٹھتر زیرو چھے کے پاس آ جائیں تو یہ بھی ہمیں پانچ شہر یا نو یعنی کہ چھے والٹ کے قریب قریب ہی دے رہا ہے اگر میں اس کی انپوٹ والٹیج فائنٹ کروں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی انپوٹ والٹیج پندرہ والٹ ہے اسی کے بعد ہمارے پاس یہ نو والٹ کا ایک ریگولیٹر ہے یہ ہمیں نو والٹ آؤٹپوٹ دے رہا ہے اگر میں اس کی انپوٹ کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی پندرہ والٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس دس والٹ کا ایک ریگولیٹر ہے اٹھتر دس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں پندرہ والٹ سے کم کر کے ہمیں دس والٹ فرام کر رہا ہے اور لاست پر آ جاتا ہے ہمارے پاس اٹھتر بارہ اٹھتر بارہ کو چیک کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر بلکل ٹھیک بارہ والٹ شو ہو رہے ہیں تو یہ اگر میں اس کی انپوٹ پر بیئرمیٹ کرتا ہوں تو یہ پندرہ والٹ ہے تو اس سے مراد یہ ہی ہوا کہ ہمارے یہ جو ریگولیٹر ہیں ہمیں بلکل ٹھیک اور اچھی اور ایکوریٹ ویلیو سے یہ ہمیں دیتے ہیں ویلیو سوری ویلیو کہہ رہا ہوں یہ ہمیں بلکل ٹھیک والٹیج دے رہی ہیں تو دوستو یہاں پر مزید ٹیسٹنگ کے لیے میں نے ایک ایلیڈی کو اپنی ایک ون کے اوہم کی ریزسٹنس کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے تو میں اگر اسے اپنے اٹھتر پانچ کے ساتھ لگاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ وولٹ کی پاور سپلائی کو اس نے پانچ وولٹ کر کے ہماری ایلیڈی کو آن کر دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے وولٹیج کو فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے وولٹ آؤٹپورٹ پر مل رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایلیڈی آن ہوگی اس طرح میں آگے والوں کے ساتھ ایلیڈی نہیں لگا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایلیڈی خراب ہو جائے گی تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ریگولیٹر جو ہیں یہ صرف ایک سے میکسیمم ڈیڑھ یا دو امپیر کی آؤٹپورٹ ہمیں فراہم کرتے ہیں اگر ہم ان سے آؤٹپورٹ لینا چاہیں تو ہمیں یہ میکسیمم دو امپیر کی آؤٹپورٹ فراہم کر سکتے ہیں پیچھے چاہے آپ سو امپیر یا تین سو امپیر کی انپوٹ بھی ان کو دیں گے مثال کے طور پر اگر آپ بیٹری کے کنیکشنز کو ان کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کو یہ صرف دو امپیر آؤٹپورٹ فراہم کریں گے میں بھی یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ دوست یہ کہیں کہ یار ہمیں ہمارے پاس سوگو کا فین ہے اور کچھ دوست کہتے بھی ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کون سا ریگولیٹرین میں سے ان کے ساتھ لگائیں جس کی وجہ سے ہمارا سوگو کا فین آن ہو جائے تو دوستو اس کے لیے سوگو کے فین کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ریگولیٹر آپ کے کام نہیں آئے گا اس کے لیے آپ کے پاس یہ والی پی سی بھی ہونا ضروری ہے یہ سٹیپ ڈاؤن کنمرٹر ہوتا ہے یہ بارہ موٹ سے پانچ وولٹ یا چھ وولٹ بھی آؤٹ نکالتا ہے تو آپ یہ کٹ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ٹیٹوریل بناؤں گا اس سے اچھی کٹ کو پچیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر مجھے مل گئی تو میں انشاءاللہ بارہ موٹ سے چھ وولٹ کیسے آپ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو آپ تک ضرور شیئر کروں گا یہ چھ وولٹ کا ریگولیٹر آپ کی موٹر کو ڈرائیو تو کروائے گا مگر صرف دو امپیر کی آؤٹ پٹ آپ کو دے گا اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ ہیٹ سنگ بہت ہی گرم ہوگا اور آپ کی پاور کا بہت زیادہ لانس ہوگا تو وہ جو میں نے آپ کو یہ کنٹرولر دکھایا ہے اس میں یہ پاور لاس بہت کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہم ریگولیٹر کو یوز نہیں کر سکتے اپنے اس پروجیکٹ میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ میں آپ کو ان ریگولیٹر کی سیریز کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں کہ یہ ان کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کتنے وولٹ ہمیں اوٹ پٹ فراہم کر رہے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ ہم نے ان کو ٹیسٹ تو کر لیا تو ہم ان کو لگائیں گے کس جگہ پہ تو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اٹھتہ زیرو پانچ ریگولیٹر ہماری ایلیڈی کو آن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایمپی تری پلیئرز ہوتی ہیں ایمپی تری پلیئرز کو آن کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایمپلی فائر میں ڈگ میں یوز ہوتا ہے کار ٹیپ میں یوز ہوتا ہے اٹھتہ زیرو چھے اٹھتہ زیرو سات آٹھ اور نو اور دس جو یہ والی ریگولیٹر ہیں یہ ہماری ٹی وی کی کٹ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے الیکٹونکس کے اور بھی بہت زیادہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں سٹیبل وولٹیج چاہیے اور کم ایمپیر کی کرنٹ چاہیے ہوتی وہاں پر ہم ریگولیٹرز کو استعمال کرتے ہیں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ فیوچر میں اس سے بھی اچھے اچھے پروجیکٹ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ